السلام علیکم ویورز آج ہماری کچھن میں پٹیٹو چکن پیزا بن رہا ہے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف بڑے سائز کے آلو لے لیں گے ان کو پوائل کر کے رکھ دیں گے اوریگنو لے لیں گے حضبی ضرورت آدھی ہم پیاس لے لیں گے کٹی ہوئی لمبی آدھی ہم ٹیمارٹر لمبا کٹ ہوا لے لیں گے آدھا ہم شملہ مشکٹ ہوا لے لیں گے دو عدد مشروب لی ہیں کٹی ہوئی اور مزرائلہ چٹر چیز لے لی کیچپ لے لی حضبی ضرورت تکہ مسالہ میں آپ کو پہلے بھی بنانا تکہ میں پیزا میں سکھا چکی ہوں تو آپ نے یہ 100 گرام چکن تھی اس کے اندر ہم نے ڈیرھ چمچ ہم نے تکہ مسالہ ڈال دیں گے ہم اور دو چمچ دہی ڈال کے اور اس کو ہم آدھا چمچ اٹرک لسن کے ساتھ اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب تک یہ گھل نہ جائے اور سارا مسالہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے آئیہوب صاحب کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو آپ آلو لے لیں گے ہم اپنے اور ان کو اچھے سے ہم اس کا میش بنا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھے سے اس کو پیس رہی ہوں اور اس کا میش بنا رہی ہوں اور آلو ہوں میں آپ کو ایک ٹیکنک اس کی دیکھنی ہے کہ اس کے اندر آپ کو زیادہ پانی والے آلو جیسے ہم بہت زیادہ ملائم کر لیتے ہیں ایسے نہ ہوں گلے میں بھی ہوں اور سکت آلو رہے ہیں اس سے ہمارا پٹیٹو پیزا بہت اچھا بنے گا اور جہاں آپ کے نرم آلو ہوگے تو آپ کا پٹیٹو پیزا بکھر جائے گا پھر آپ بولو گے کہ آپ نے اچھا نہیں بتایا تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مین ٹیکنک ہے اس کی تو اب ایک فرائی پین لے لیں گے اس کے اوپر ہلکی سی آنچ ہم کر دیں گے تاکہ ہمارا فرائی پین تھوڑا گرم ہو جائے اور اسی کے اوپر ہم اپنا آلو رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اٹھا کے ساپ سترے ہاتھوں سے اپنا آلو اس کے اوپر رکھ دیا اب اسپیچلر کی مدد سے اس کو ہم گولد شیپ دے دیں گے پیزے کی جیسی شکل اس کی بنائیں گے ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں بنا چکے ہوں اب اس کے اوپر ہم سب سے پہلے کیچپ بھی ایوز کریں گے پیزا سوس بھی ایوز کر سکتے ہو لیکن ہم پہلے اس کے اوپر میں کیچپ ایوز کر رہے ہوں پیزا سوس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو بچوں کے لیے بنا رہے ہیں ہم تو تھوڑا ڈیفرنٹ بنائیں گے لیکن بہت تیسٹی بنائیں گے تو اب ہم شیملا میج اور اپنی باقی کی ویجیٹیبلز اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے تو ہم یہ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بڑے بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور تھوڑا ہیلڈی بھی ہے تو ساری اس کے اندر سبزیاں بھی جا رہی ہیں اور آلو بھی جا رہا ہے بوائل ہوا با تو یہ بہت ہیلڈی ہے بچوں کے لیے اور بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو اب بھی اس کے اندر ساری ویجیٹیبلز میں ایٹ کر دوں گی پہلے میں نے شیملا میج ایٹ کر دی پھر اس کے اندر میں نے پیاس ایٹ کر دی اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اب مشروب اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیا جو سبزی ایویلیبل ہو آپ وہ اس کے اندر ڈال دو اگر آپ کے پاس مشروب نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالو اگر آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ بھی میٹھی مارٹر اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اچھے سے ہم اپنا پیسی کی شکل بنا لیں گے اور اس کو سجا لیں گے اب ہم اس کے پر چکن ایٹ کر دیں گے اور ویڈیو کو فل وچ کیا کر رہے ہیں اس سے آپ کو ہر ریسیپی کا اچھے سے پتا چلے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیا کر رہے ہیں اس سے میری ہر نیو ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ابھی اس کے اندر چکن ایٹ کر دیتی اب میں اس کے اوپر چیز ایٹ کر رہے ہوں پہلے ہم موزریلہ ڈال لیں گے پھر چیٹر ڈال لیں گے کچھ بھی دونوں میں سے ایک آپ آگے پچھے کر کے ڈال سکتے ہو اور یہ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو فرائی پینٹ پہ بنا رہی ہوں اور اب اس کے اوپر لاسٹ میں ہم اوریگانا سپرنگل کر دیں گے اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بلکل میڈیم ٹی لو فلیم پہ اس کو ہم بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو جی دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور مزیدار سا ہمارا پٹیٹو چکن پیزا تیار ہے آپ کو یہ تیار ہو گیا ہے نئی ویڈیو کے ساتھ پہ راضی رہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ